اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی اور بیت کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک شکر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی لائفٹیل سیکرٹس تو جیسے کہ آج دس مہارہ میں اور ہر مہارہ میں ہم لوگ بھی ختم دلاتے ہیں نیاز دیتے ہیں تو میں نے سوچا آج میں بھی حلوہ بنا لوں تو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا تھا بہت مزے کا تھا آپ بھی اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سوچی لے لی میں نے ڈیڑھ کپ میں کپ کے حساب سے بناتی ہوں یہ میں نے کشمش اور ناریل کو جو ہے وہ کٹ کر لیا دھوکت چطرہ رکھ لیا ہے پسے میں تھوڑ سے بادامتیں میرے پاس تو یہ بھی ڈالوں گی اور دیسی گھی میں بناوں گی ہم خود اچھا کھاتے ہیں تو پھر ختم بھی تو اچھا ہی دلانا چاہیے نا جو چیز ہم خود کھائیں وہ ہی آپ نیاز میں دیں تو یہ دیکھیں جی ڈیڑھ کپ سوچی تھی تو میں نے تقریباً ڈیڑھ سے پورے دو کپ چینی لیا ہے اور چھے کپ پانی میں میں نے اس کو شیرہ بنانے کے لیے رکھ دیا ہے کڑاہی میں میں نے لائچی کے دھانے ڈالے اور اس میں یہ دیسی گھیر ڈالوں گی جب تک گھیر میلٹ ہوتا رہے گا اور لائچیز میں بھونتی رہے گی تو ایک اچھی اسی خوشبو آ جائے گی یہ دیکھیں بہت ایزی ہے بنانا مختلف طریقوں سے ہلوے بنتے ہیں لیکن اپنا اپنا طریقہ ہے میں اس طریقے سے بناتی ہوں بہت جلدی بن جاتا اور بہت مزے کا ہوتا ہے اور پھر دیسی گھی کے کھانوں کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے سوجی ڈال دی میں نے جیسے ہی گھی میلٹ ہوا ہے اس کو اب اچھی طرح بھوننا ہے کھانا بہت سمپل ہوتا ہے لیکن اس میں بس تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے جو محنت ہے وہی رنگ لاتی ہے اور وہی چیز کو مزے دار بناتی ہے پھر دھوڑا سا اس میں آپ کی بازو کی ایکسسائز ہوتی ہے کیونکہ آپ کو مسلسل چمچہ ہی لانا پڑتا ہے یہ شیرہ تیار ہو گیا ہے میرا شیرے کو اس کو چولے کو بند کر دیں گے اور شیرہ تار والا نہیں بنانا جسٹ اس میں چینی گھول جائے یہ دیکھیں جی یہ ہلوہ براؤن ہونا شروع گیا ایسا تھڑا سا پنک ہوگا پنک سے براؤن شیڑ میں جائے گا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا براؤن بنانا چاہتے ہیں اتنی دیر تک اس کو بھونتے رہیں اچھی اس سوجی کی خوشپوانی شروع ہو جائے یہ دیکھیں آئل چھوڑنا شروع کر دیں تو سمجھے آپ کی سوجی بھون چکی ہے بس آپ نے مسلسل چمچہ ہلاتے رہنا جہاں چھوڑا وہ نیچے سے جل جائے گا درمیانی آنچ پہ اچھی طرح سے ہلاتے رہیں بہنت کریں گے تو مزہ آتا ہے یہ دیکھیں جیس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے گھی چھوڑنا اب اس میں میں یہ کشمش اورجناریل تھا کٹا ہوا وہ ڈال دوں گی جتنے آپ کے پاس ڈرائی فوٹ ہیں جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں اب اس میں میں اس سٹیج پہ شیرہ شامل کر دوں گی تو یہ شیرہ شامل کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح سے ہلائیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس میں گھٹنیاں بن جائے گی بس اس کو آپ ہلاتے رہیں تو فوراں سے ہی اس میں ببل بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا گھڑا یہ دیکھیں جی بس چمش چلاتے رہے یہ میرے پاس پہ سیوے بھی دام تھے وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر لوں گی چمش چلاتے رہنا اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنا پتلا یا کتنا گھڑا رکھنا چاہتے ہیں پتلا پتلا پکانا ہے تو جتنی اس کی یہ ٹھکنس ہوتی جائے اب اسے ساب سے اس کو اتار لے اور اگر بلکل گھڑا کرنا ہے تو اس کو اتنا ہلائیں اتنا گھمائیں کہ یہ کڑاہی کو چھوڑ دے آپ کا حلوہ تو آپ کا حلوہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ میں اس کو مسلسل ہلا کے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے ابھی یہ کڑاہی کو چھوڑنا شروع کر دیگا بہت مزے کا بنتا ہے ایسے مجھے سپیشلی میٹھا پسند نہیں ہے لیکن میں بہت اچھا میٹھا بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں ببل بن رہے ہیں احتیاط کیجئے گا کوئی چیٹا اڑھ کے آپ کے اوپر نہ گر جائے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی کڑاہی جو ہے وہ پلین ہوئی شروع ہو گئی ہے یہ ہے ہلوے کی نشانی اس نے کڑاہی کو چھوڑنا شروع کر دیا اور گھومنا شروع کر دیا اندر اس کا مطلب ہے اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا آپ کا حلوہ تیار ہو چکا ہے تو یہ ہے نا کتنا تقریباً دس منٹ لگتے ہیں اور حلوہ ریڈی ہو جاتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ ماشاء اللہ سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو گرم گرم پلیٹوں میں ڈالوں گی اور پھر ہم باند دیں گے تو بھر اس طرح سے کچھ تو نیکی کے کام کرنے چاہیے نیت اچھی ہو تو آپ کے نیت کے مطابق سب کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے ہمیشہ اسی طرح خوش رکھیں آباد رکھیں ریسپی پسند آئے تو شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ